اسلام علیکم دو پراپرٹیز ہیں بالیسٹک میزائل کی جس سے ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ بالیسٹک میزائل ہے یا نہیں ہے پہلی جو ہے وہ ہے انپاورڈ اور جو دوسرے نمبر پہ ہے وہ ہے انگائیڈ ان کا مطلب کیا ہے دیکھیں میں اس چاک کو لے کے تھو کروں ٹھیک ہے تو یہ کچھ مطلب کسی ہاتھ اینگل پہ تھو کروں ہوریزینٹل ڈریکشن میں ٹھیک ہے نا تو یہ اس طرح کا پاتھ جو ہے وہ فالو کرے گا آگے سمجھ اس طرح کا پاتھ اوپر جائے گا پھر نیچے آ جائے گا یا آپ دیکھیں فوٹبال کو جب فوٹبالر ایک کٹ لگاتا ہے ٹھیک ہے تو وہ بھی کوئی اسی طرح کا پاتھ جو ہے فالو کرتا ہے آگے سمجھ کے نہیں آئی ٹھیک ہے تو اب دیکھیں یہاں پہ انگل ازدر ٹھیکٹا مائے پر پروجیکٹ ہے مجھے ہم ٹھیکٹا لکھتے تھے نا ٹھیک ہے تو ایک فوٹبالر نے جو ہے وہ فوٹبال کو کیک لگائی تو اس نے جو پاور دی فوٹبال کو وہ بس شروع میں دی شروع میں دی نا اس کے بعد فوٹبال خود مو کر کے گیا یعنی کہ جو اس کو پاور ملنی تھی جو انیشن ویلاسٹری سے اس کو شروع میں پاور ملی وہ ہی ملی اس کے بعد اس کو پاور نہیں ملی تو ایسا یہ جو موشن ہے اب فوٹبال جو کی جو موشن ہے فوٹبال جو ہے وہ ان پاورڈ ہے جو مطلب شروع میں اس کو مل گئی پاور وہی پاور ہے بعد میں اس کو آدھے میں اس کے سفر کے آدھے میں جو ہے اس کو کہیں پہ بھی پاور نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو بیلسٹک میزائل بھی جو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے اس کو شروع میں جو پاور دے دی جاتی ہے بس وہی پاور اس کی ہوتی ہے بعد میں وہ خود بخود مو کر کے جاتا ہے اور اس طرح کا پاس جو ہے وہ فالو کرتا ہے اور یہ کون سا پاس ہوتا ہے جی پیرابولک پاس ہوتا ہے یہ ہم نے پروجیکٹائل موشن کے ٹاپک میں جو ہے وہ ڈسکاس کیا تھا ٹھیک ہے دوسرا ہے جی انگائیڈڈ کون سا ہے جی انگائیڈڈ انگائیڈڈ گائیڈڈ کا مطلب ہوتا ہے راستہ دکھانا رہنمائی کرنا ٹھیک ہے نا انگائیڈڈ اس کی کوئی رہنمائی نہیں ہوتی مطلب جب آپ نے ایک بار اس کو فائر کر دیا اس میزائل کو آپ نے فائر کر دیا اس کے بعد یہ آپ کے ہاتھ سے نکل گئے ہیں اس کے بعد یہ وہی بات فالو کرے گا جس انگل پہ آپ نے اس کو پھینکا ہے اگر آپ چاہیں کہ آپ نے میزائل کو فائر کر دیا اور یہاں تک پہنچنے کے بعد آپ نے کہا جی ہم اس کی جو ڈریکشن ہے وہ چینج کرنا جاتے ہیں اس کی موشن کی ڈریکشن کو چینج کرنا جاتے ہیں وہ آپ کے بس میں نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا مطلب آپ اس کو گائیڈ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے یہ خود ہی جاتا ہے پھر آگے اس 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 ٹرم کو ہم کیا کہہ جاتے ہیں انگائیڈ ٹھیک ہے جی یعنی کہ انپاورڈ اور انگائیڈ بیزائل جو ہے وہ کون سے ہوتے ہیں جی بیلی سٹک میزائل اچھا آپ آپ نے انپاورڈ بھی سن لیا کہا ہے جی اور انگائیڈ کہا ہے یہ بھی سن لیا تو اس کا مطلب ہے کوئی میزائل پاورڈ بھی پھر ہوتے ہیں سمجھ آگی اور پھر کچھ گائیڈ میزائل بھی ہوتے ہیں واقعی ہوتے ہیں پاورڈ میزائل وہ ہوتے ہیں جو آن طور پہ آپ دیکھتے ہیں ہم ٹی وی میں بھی دیکھتے ہیں جب میزائل کا تجربہ کرتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے پیچھے سے فیول نکل رہا ہوتا ہے اور واقعی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ پاورڈ میزائل ہوتا ہے کونسا ہوتا ہے مطلب اس کو لگتار پاور مل رہی ہوتی ہے سمجھ آگی اور گائیڈ میزائل پھر کونسا ہوتا ہے یہ تو انگائیڈ تھا نا گائیڈ کونسا ہوتا ہے گائیڈ میزائل وہ ہوتا ہے کہ جو لانگ ریج پہ ہم ٹارگٹ پہ نشانہ لگانے کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور اس کی جو موشن ہے وہ اپنی مدیس سے تبدیل بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ گائیڈ میزائل میزائل جب ہم لانچ کر دیتے ہیں تو لانچ کرنے کے بعد ہم اس کے جو پوزیشن ہے اس کو تبدیل کر سکتے ہیں اس کی ڈیریکشن آف موشن کو تبدیل کر سکتے ہیں اس کا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے جہاں سے ہم فائر کرتے ہیں ہم ریموٹ کنٹرول کے ذریعے اس کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور اس کو ٹارگٹ پہ ہٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی عام طور پر جو ہمارے پاس جو وارفیر ہوتا ہے اس میں ہم گائیڈ میزائل جو ہے وہ یوز کرتے ہیں وارفیر مطلب جنگی دنوں میں جنگ کے دنوں میں جو نا گائیڈ میزائل جو ہے وہ لانگ رینج پہ یوز کی جاتے ہیں یا جو ائر فورس ہوتی ہے وہ بھی عام طور پہ جو ہے وہ گائیڈ میزائل یوز کرتی ہے جب ائر پلین میں جو فائٹر ہوتا ہے فائٹر جیٹ اس میں جب پائلٹ جو ہے وہ میزائل کو فائر کرتا ہے تو وہ اس کی ڈریکشن کو اپنی مرضی سے چینج کر سکتا ہے اور اس کو جا کے ٹارگٹ پہ ہٹ کرواتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں گائیڈ میزائل بیلیسٹک میزائل جو پاتھ فالو کرے گا اس پاتھ کو ہم کہیں گے بیلیسٹک ٹراجیکٹری بیلیسٹک ٹراجیکٹری The path followed by the بیلیسٹک میزائل is known as بیلیسٹک ٹراجیکٹری ٹھیک ہو گیا اچھا اس کے بعد ہم اس کی موشن کو ڈسکاس کرتے ہیں بیلیسٹک میزائل کی موشن کو ڈسکاس کرتے ہیں تو موشن آف موشن آف بیلیسٹک میزائل اچھا جو ہمارے پاس بیلیسٹک میزائل کی موشن ہے یہ سپر پوزیشن ہے دو موشن کا سپر پوزیشن ہے دو موشن کا ایک ہمارے پاس جو دی ہی ہے وہ دی ہے جی انرشل فلائٹ ٹھیک ہے جی موشن اسٹریٹ لائن انرشل فلائٹ کونسی ہے جی ابھی میں اس کو بھی ڈسکاس کرتا ہوں سٹریٹ لائن سٹریٹ لائن انرشل لائن ٹھیک ہے جی اور دوسری موشن جو ہماری بک میں دی گئی ہے وہ کونسی ہے ورٹیکل ورٹیکل گرابیٹی فال ٹھیک ہے جی کونسی ہے جی موشن یا ورٹیکل گرابیٹی فال یہ ورڈ میں نے بک والی یوز کی ان کو آپ اپنے ورڈ میں لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹریٹ لائن انرشل فلائٹ کیا ہے جی دیکھیں سب سے پہلے انرشیا کو گھر ہم ریکال کر لیں انرشیا ٹھیک ہے نا انرشیا ہم ہم نے پڑھا جی نیوٹن فرس لا جو ہے وہ لا انرشیا بھی کہتے ہیں انرشیا یہ کہتا ہے کہ اگر باڈی کسی سٹریٹ لائن میں موف کر رہی ہے نا تو وہ سٹریٹ لائن میں ہی موشن کو جائی رکھتی اپنی ٹھیک ہے نا اگر کوئی باڈی جو ہے وہ ریسٹ پہ ہے تو وہ ریسٹ پہ ہی رہنا پسند کرتی ہے جب تک کوئی باہر سے ایکسٹرن اگر اگر اس پہ ایکٹ کر کے اس کی موشن کو یا اس کی ریسٹ کی پوزیشن کو تبدیل نہ کر دے ٹھیک ہے تو جب ہم سٹریٹ لائن میں بلیسٹک میزل کو لانچ کرتے ہیں سٹریٹ لائن میں بلیسٹک میزل کو لانچ کرتے ہیں تو وہ سٹریٹ لائن میں ہی جانا پسند کرتا ہے سمجھ آگی سٹریٹ لائن میں ہی جانا پسند کرتا ہے مطلب سٹریٹ لائن میں ہی موو کرتا ہے دوسری کون سی موشن ہے اس کی وہ اگر سٹریٹ لائن میں موو کرتا پسند کرتا ہے تو پھر سیدھا ہی چلا جائے اس طرح لیکن اس طرح نہیں ہوتا ہوتا اس طرح کہ جو ارث کی گریوٹی ہے وہ بھی اس پہ کر رہی ہوتی ہے اب ارث کی گریوٹی کیا کرتی ہے اس کے پاتھ کو تبدیل کر دیتی ہے سمجھ آگی شروع میں جب ہم اس کو پاور دیتے ہیں تو ہماری پاور کی فور جو ہے وہ ارث کی گریوٹی سے زیادہ ہوتی ہے تو وہ سیدھا ہی موو کر رہا ہوتا ہے لیکن جب گریوٹی لگتار اس کی اوپر ایکٹ کرتی ہے تو ہماری جو فور دی ہے وہ ریڈیوس ہوتے ہوتے ایک وقت آتا ہے یہاں پہ جب میکسیمم ہائٹ ہوتی ہے اس وقت گریوٹی کی فور اور ہماری جو پاور ہوتی ہے اس کی فور وہ براور ہو جاتے ہیں اور یہ یہاں پہ تھوڑی دیر کے لئے رکھتا ہے اس کے بعد ہماری جو فور ختم گریوٹی اپنا کام شروع کرتی ہے اور دوبارہ اس کو زبین پہ لے آتی آگے تو جو ورٹیکل گریوٹی فال ہے یہ کیا کرتا ہے یہ اس کے پاتھ کو سٹریٹ لائن کے بجائے جو ہے وہ پیرابولک پاتھ میں یا کرو پاتھ میں ڈائیوارڈ کر دیتا ہے آگی سمجھ یعنی کہ جو ہمارے پاس بلیسٹک بیزائر ہے اس میں دو ترکی محنی ہوتی ہے ایک ہوتی ہے سٹریٹ لائن انرشل فلائٹ اور دوسری کونسی موشن ہے جی ورٹیکل گریوٹی فال ان دونوں کے مکسر کی وجہ سے جو اس کا پاتھ آتا ہے ہمارے پاس وہ پیرابولک پاتھ آتا ہے کیا آتا ہے جی سٹریٹ لائن میں کیوں نہیں موو کر سکتا کیونکہ اس کے اوپر گریوٹی کی فورس جو تو یہ جو ہمارے پاس بالیسٹک میزار ہے کیونکہ یہ شارٹ رینج کے لئے ہوتا ہے کیا ہوتا ہے جی شارٹ رینج کے لئے تو اس لئے ہم اس میں ائر فرکشن کو نگلیکٹ کرتے ہیں کیا کرتے ہیں فورس ائر فرکشن یا ہوا کی ویڈ کی ویڈ ائر فرکشن کی فورس ہے جو ریزیسٹنس فورس کی ویسے اس کو ہم کیا کرتے ہیں نگلیکٹ کرتے ہیں اس کیس میں ہم کیا کرتے ہیں نگلیکٹ ائر ریزیسٹنس نگلیکٹ ائر ریزیسٹنس ٹھیک ہو گیا اچھا اب آپ کی بک میں ایک اور بات بھی بتائی گئی ہے کہ اگر ہمارے پاس ہم ائر ریزیسٹنس کو نگلیکٹ نہ کریں ائر ریزیسٹنس کو نگلیکٹ نہ کریں اور پھر ہم اس کی موشن جو ہے بلسٹک میزائل کی موشن ہے اس کی ایکویشن نکالنے کی کوشش کریں تو وہ ہمارے پاس ایک کافی کمپلیکیٹڈ موشن آتی ہے ایک بہت ہی کمپلیکیٹڈ ایکویشن آئے گی جس کے نتیجے میں کمپلیکیٹڈ موشن ہے تو ریزیل بھی ایکویشن کی صورت میں کمپلیکیٹڈ آئے گا تو اس لیول پہ اس لیول پہ ہوگا ایک اور جو بات کام کی نے لکھی ہے آپ یہ سمجھ لیں جی یہ آپ کا عارض ہے یہ آپ کیا ہے جی عارض ٹھیک ہے تو یہ بلسٹک میزل ہے نا یہ ہم شورٹ رینج کے لیے یوز کرتے ہیں لانگ رینج کے لیے یوز نہیں کرتے شورٹ رینج جب ہم یوز کریں گے مثال کے طور پر شورٹ رینج میں اب دیکھیں آپ زمین پر کھڑے ہیں ہمیں پتا ہے ہم سب کو پتا ہے جو ہر جو ہے گول ہے لیکن کیا ہمیں زمین گول نظر آتی ہے ہمیں تو سیدھی زمین نظر آتی ہے مطلب ہم یہاں پر کھڑے ہیں تو ہمیں تو زمین سیدھی نظر آتی ہے ایسے ہی ہے نا تو جب ہم شورٹ کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم نے اس کو یہاں سے لانچ کیا ہے اور ہمارا ٹارگٹ اس پوزیشن پہ ہے میں یہ کیونکہ انگائیڈ میزل ہے تو اس کا پاتھ ہمارے پاس کس طرح آتا ہے اس طرح آتا ہے مطلب یہ پاتھ آتا ہے جو ہم نے بنایا گی تھا اس طرح کا پاتھ آتا ہے مطلب ہم سٹریٹ لائن کسٹر کرتے ہیں نا زمین کو تو یہ سٹریٹ لائن آجائے گی اور اس کا پاتھ ہیں ان کو مثال طور پہ ہم نے یہاں سے اگر ہم لانج کریں اس ہی پوائنٹ سے اور ہم نے یہاں پہ ٹارگٹ رکھ ہوئے اگر تو وہ تو پھر لگ ہی نہیں سکتا جا گی نشانے کی اوپر لگ سکتا نشانے پہ نہیں لگ سکتا نا تو وہ پھر اس کے لیے ہمارے پاس جو پاتھ ہوتا ہے وہ اللہ ہوتا ہے آگی سمجھ تب ہی جو گائیڈ بیزل ہوتے ہیں وہ کافی اوپر جاتے ہیں اس کے بعد جا گئے اپنے ٹارگٹ کو ہٹ کرتے آگی سمجھ تو جو گائیڈ بیزل ہیں جو پاتھ ہاتا ہے وہ اللہ پاتھ ہے ان کی موشن میں جو پاتھ ہاتا ہے جی پیرابولک پاتھ آگی سمجھ ٹھیک ہے جی